دیکھو بھائی جن بھائیو کی گھڑی میری طرح لمبے سمیں تک کھڑی رہتی ہے ہفتہ ہفتہ چلتی نہیں ہے تو یہ ویڈیو سپیشل ان کے لئے رہنے والی ہیں اب دیکھئے کار ایک مشین ہے یہ کہتا ہے کہ مشین کو جب تک چلے گی اور جب تک مشین ہے بند ہونے کے بعد خراب ہو جیگی تو کھڑی کھڑی کار میں ایک یا دو چیز آپ ایسی کر لے کہ آپ کی کار کی لائف کو کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے کہتا ہے کھڑی کھڑی چیز خراب ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں اگر آپ کی کار کچھ زیادہ لمبے سمیں تک کھڑی رہنے مان لیجئے کم سے پندرہ دن تک کھڑی رہنی ہے تو جو بیٹری ہوتی ہے کار میں آپ اس میں اس کا اون آف والا سویچ لگوالے بیٹری میں لگ جاتا ہے جیسے ٹرک وغیرہ میں ہوتا ہے کٹ کا تو اس کی بیٹری کٹ ہو جائے گی جسے کی بیٹری تھوڑی سی بھی ڈرین ہوگی ورنہ پندرہ دن میں تو بہت زیادہ ڈرین ہو جاتی ہے ڈیزل کی کار تو سٹارٹین ہوگی پیٹرول کی تو پھر بھی ہو جائے گی اور دوسری چیز آپ کیا کریں کار کے ٹائر کے آگے آپ اینٹ لگا دیں دیکھئے یہ چیز آپ صرف جب ہی کریں جب آپ کی کار ایسے ہی جیسے میری گیریج میں کھڑی ہوئی ہے تو ایسے کسی دکائن گیریج وغیرہ میں کھڑی ہوتی ہے اور جسے صرف آپ کھوڑ لوگے کوئی اور نہیں چھیڑے گا مان لیجئے اپنے ہینڈ بریک ہٹا دی ہے اور کار کو کردہ ریورس گیر میں اور اب اپنے اینٹ لگا دی ہے آگے سے میرا سلوپ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سلوپ آگے اور کسی بچے نے یا کسی نے بھی پیر لگا کے اینٹ ہٹا دی تو ہماری کار آگے جا گی اور تھک جا گی آگے تو آپ ہینڈ بریک ڈاؤن کر کے جب ہی چھوڑے کار کا جب آپ کی کار کوئی بھی نہ چھیڑتا ہو آپ کے علاوہ یہ میں نے کر رکھا ہے لیکن فیلال میں اینٹ نہیں لگی میرا بریک پہ پہ رہا تو میں ہینڈ بریک کو اپ کر دیتا ہوں اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مان لیجئے آپ کی کار ایسے کھڑی ہوئی ہے آپ نے سوچا ہے کہ بھار تک لے جانی ہے تو بھینا سٹارٹ کرے لے جوں گا بھار کا پڑا پڑا مار کے پھر سٹارٹ کر کے لے جوں گا کیوں تو دو بار سیلف کروں میں لیکن دیکھئے وہ چیز آپ کے لئے کافی نقصان دائق ہوگی نقصان دائق کس تے ہو سکتی ہے اگر کار کا انجن آف ہے تو دیکھئے میں بریک کروں گا بریک بلکل بھی نیچے نہیں جا رہا ہے دیکھئے گا کار کا انجن آف ہے نا تو اب اس کو ایک یا دو بار کرو گا اس میں پمپ ہوتا ہے تو وہ پمپ پریشر اس کا ٹوٹ جے گا اور اس کے بعد کار کا بریک بلکل بھی نہیں لگے گا یہ دیکھیں الیکٹرونک بریک ہوتے ہیں جب آپ انجن کو سٹارٹ کریں گے تو اس کے بعد ہی لگے گا مان لیجئے آپ کار کو ایسے آگے لے جانے کی سوچ رہے ہیں تو آگے جاتے آپ کی کار ٹھوک جے گی آگے تو وہ چیز کبھی بھی نہ کریں جب تک کار کا انجن بند ہے اب بریکنگ کی امید نہ کریں اور پھر بھائی چوتھی بات یہ کار میں جیسے آپ نے کاغچ واگچ رکھے ہیں تو کچھ رکھ دیں تاکہ اگر کار کے اندر چوہوں بھی آئے تو آپ کو پتہ لگ جہے سب سے پہلے یہی سے آئے گا کھڑی کار میں ہر ایک دو تین دن بعد اس کا کلب بوکس کھول کے جو اندر ایر فیلٹر ہوتا ہے اے سی کا بلوور وڑا بلوور اے سی فیلٹر آپ اس کو کھول کے چیک کریں اگر اس میں چوہوں کا ویسٹ ملتا ہے تو مطلعہ آپ کی گاڑی کے اندر بہت زیادہ چوہیں آ رہی ہیں میں نے کار میں جالی لگوار رکھی ہے آگے کی طرف پچھے کی طرف دونوں طرف لگتی ہیں جس سے کی کار کو فل پروٹیکشن مل جاتا ہے اگر آپ کو وہ لگوانی ہے تو میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اور اس ویڈیو کے اینڈ میں اس کا لنک آ جائے گا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کار میں جالی کیسے لگوائیں جس سے کی چوہیں اندر نہ آئیں یہ بات بہت کمہ کا پتہ ہوتی ہے جالی والی تو کار میں جالی ضرور لگوائیں جس سے کی چوہیں بلکل بھی اندر نہ آئیں پھر اس میں اگر آپ کی کار میں جالی لنبے سے میں تک کھڑیا تو اس میں آپ مین ڈاکومنٹ نہ رکھیں جیسے انشورنس بغیرہ اس میں نہ رکھیں وہ الگ سے ہی کہیں پہ اپنے گھر میں یہ رکھ لیں پھر تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ کار میں آپ کھڑی کر کے جا دیا لنبے سے میں تک پانچ بھی چیز اس ہو رہی ہے تو کوئی بھی ایسی وجن کے چیز نہ ہو جس سے کی کار پر وجن آئے وجن سے میرا مطلب مان لیجی آپ جیری ویری گیوں میں چوبی لائے اپنے سوچا کہ ابھی ضرورت نہیں رکھے رہنے دے کار میں تو آپ کبھی بھی ایسے گڑی میں نہ چھوڑیں جس سے کہ اس کے شکر پر بہت زیادہ پریشر آگا اور وہ بیچے رہیں گے پھر جب چلے گی وہ چون چون کی آواز کرے گی اور اس کی اوائلنگ وغیرہ بھی جلدی ہی ختم ہو جائے گی